ملتان روڈ پر واقعے مقبرہ زیبنرسہ پر بھی قبضہ مافیا کا راست مقبرے کی جگہ پر غیر قانونی تعمیرات قائم انتظامی خاموں اشتین سال سے مقبرے کی تظیرین و عرائش کا کام بھی مکمل نہ ہو سکا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سرفراز خان سے سرفراز بتائیے کا تظیر و عرائش کا کام کیوں ابھی تک مکمل نہ ہو سکا محکمہ جو اثار قدیمہ ہے ان کی نہلی ہے ان کی نہلی کا یہ مو بولتا ثبوت ہے اگر میرا کیمرہ مین مہران آپ کو دکھا سکے تو یہ کنسٹرکشن کا کام تو شروع کیا گیا صرف اور صرف جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے دھول جونکنے کے مترادف میں اس کو سمجھوں گا یہ تین سال سے یہ جاری ہے یہ اس کی از نوہ تمیر لیکن ابھی تک اس کو تمیر نہیں کیا گیا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ محکمہ اثار قدیمہ کی جانب سے یہ ایک ہی ٹھیکے دار کو یہ کام سانپا گیا اور جو یہ مکبرہ ہے اس کے آہاتے میں بہت بڑا درخت تھا وہ بھی کٹ لیا گیا میری اس طرف اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو جو زیبن نسا تھی یہ چار بہنیں تھی ان کی زندگی معلمہ میں عدیبہ اور شائری میں گزری ساری زندگی اور جو آخری ایام تھے ان کے وہ پبندے سلاسل گزرے اور یہ جو گلی تھی یہ بالکل یہ چبوترہ جو ہے آپ کو دکھا رہا ہے میرا کیمرہ بین اس سے سامنے ان کا ایک محفل خانہ ہوا کرتا تھا جہاں پہ عدبی محفل وہ سجایا کرتی تھی نہ تو وہ چبوترہ رہا نہ وہ محفل خانہ رہا اور یہ آپ حال دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ حال ہے اور محکمہ قدیمہ کی جانب سے بالکل بھی یہاں پہ نظر نہیں رکھی جاری دوسری جانب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر میرا کیمرہ مین سامنے دکھائے تو یہ سامنے فرنٹ کی دکانے ہیں جو قبضہ مافیا سے ابھی تک نہیں چھڑوائی گئی جب اثار قدیمہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا سے ہم نے چھڑوائی ہے لیکن یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا سکتی ہے یہ اس مقبرے کا حال آپ کو دکھا سکتی ہے کہ پچھلے تین سال سے یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے لیکن ابھی تک اس کا کام مکمل نہیں کیا گیا اور سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ کورا بھی پھینکتے ہیں ایک عدبی خاتون کی یہ قبر ہے ایک جو ہے وہ بادشاہ کی بیٹی کی قبر ہے جن کی ہسٹری جو ہے وہ برطانیہ کے میوزیم میں پڑی ہے جن کی ہسٹری ایران کی کتابوں میں چھپی ہے جن کی ہسٹری ہندوستان کی کتابوں میں چھپی ہے اور آج ان کے مقبرے کا یہ حال ہے کہ مقدوش ہوتا جا رہا ہے اور نہ تو اس پر نظر رکھی جا رہی ہے بلکہ قبضہ مافیا سے بھی ابھی تک نہیں چھڑوائی گیا جی سرفیز یہ بتائیے گا کہ کیوں ابھی تک قبضہ مافیا سے نہیں چھڑوائی گیا لاہور کو بدلنے کے تو بہت سے دعوی کیے جاتے ہیں بہت سے مقامات پر غیر قانونی تعمیرات کو بھی ختم کیا جا رہا ہے تجاوزات کو بھی ختم کیا جا رہا ہے یہاں پر ابھی تک نظر کیوں نہ پڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آنکھوں میں دھول جونکنے کے مترادف ہے باتیں بہت بہت بڑی کرتے ہیں اور اشتہار باتی بھی بہت بہت بڑی کرتے ہیں کہ جو تجاوزات ہے اس کو ہٹایا جائے گا قبضہ مافیا سے اس کو چڑوائی جائے گا یہاں پہ اورنس ٹرین کا سامنے منصوبہ تھا اس کے باعث بھی یہاں پہ گندگی رہی اور دوسری جانب یہ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ بین مہران اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں جو یہیں پہ پڑے ہیں یہ وہ اسی ٹھیکے دار کی جانب سے رکھے گئے جس نے از نو تعمیر کے لیے اس کا ٹھیکہ لیا یہ وہ فرانٹ ہے مقبرے کا کہ یہ سارا فرانٹ ہوا کرتا تھا کسی دور میں لیکن ال ڈی کی جانب سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا محکمے کی جانب سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور یہ جو ہے وہ ایک ہسٹری رکھتی ہے یہ مقبرہ ایک ہسٹری رکھتا ہے کہ آرنگزیب عالمگیر کی یہ چار بیٹیوں تھی اور چاروں بیٹیوں میں سے یہ معلمہ تھی عدیبہ تھی شائرہ تھی اور ان کی ساری زندگی جو ہے وہ شائری میں گزری ساری زندگی ایزا حسی